امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا وہ دستِ عدد کو جوڑ کے عرض کرنے لگا یا علی کیا ایسا کوئی گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں ہی ملے بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ تین گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اس دنیا میں ہی مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی اس کا سکت حساب ہوتا ہے تو وہ کہنے لگا یا علی وہ کون سے گناہ ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا پہلا گناہ ماں باپ کو تکلیف پہنچانا ہے جو انسان اپنے والدین کو تکلیف دیتا ہے تو اسی کی اولاد ہی اسے تکلیف دے گی اور یوں وہ دنیا اور آخرت میں رسوا ہو جائے گا دوسرا گناہ لوگوں پہ ظلم کرنا ہے زیادتی کرنا ہے جو انسان لوگوں پہ ظلم کرے گا تو اس انسان کی عزت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی اور یوں وہ دنیا اور آخرت میں رسوا ہو جائے گا اور تیسرا گناہ دوسروں کی نیکی اور اچھائی کی قدر نہ کرنا یاد رکھنا جو انسان لوگوں کی نیکی اور اچھائی کی قدر نہیں کرتا تو آنے والے وقت میں اس انسان کی بھی نیکی اور اچھائی کی قدر نہیں کی جائے گی اور یوں وہ دنیا اور آخرت میں رسوا ہو جائے گا اور آخرت میں رسوا ہو جائے گا موسیقی موسیقی